دل سے نکلے گی بات تو دور تلک جائے گی کسی کو ہسائے گی کسی کو رولائے گی زندگی کچھ نہیں کسوں کی روانی ہے یقین مانو دوستوں میری اور آپ کی کہانی ہے بات یا پھر کوئی کرامات سیاست یا پھر اداوت ہوں گی کچھ ایسی شخصیت جنہیں دیکھنا اور سننا چاہیں گے آپ دل سے نکلے گی لبوں سے فسلے گی آپ تک پہنچے گی من کی بات منوراو کے ساتھ نمشکار ادھے پور نیوز میں آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کاریکم من کی بات منوراو کے ساتھ لوگتنطر کا سب سے بڑا مہاکمب شروع ہو چکا ہے راجستان میں اگامی 29 اپریل کو چنام ہونا ہے اور ہمارے ساتھ آج جو سکسیت ہیں وہ کانگریس کے امیدوار ہیں CWC کے ممبر ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ممبر 23 ممبر میں سے ایک ممبر ہیں جو عدیپور حسن سے دیسیتر سے چناؤ لڑ رہے ہیں جو رگویر جی مینا ہمارے ساتھ ہیں آج ہم ان سے جانیں گے ان کے من کی بات اور پوچھیں گے کہ آج تک انہوں نے کیا 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 اور آگے ان کے کیا چناؤی وعادیں اور دامیں ہیں رگویر جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلا سوال جو ہمارا ہے جو نئی پیڑی آئی ہے جو ابھی پہلی بار ووٹ دے گی ویسے تو آپ کو کافی لوگ جانتے لیکن جو نئے ووٹر سے ہیں جو آپ کو نہیں جانتے ان کے بارے میں آپ کی راجنیتی جیون کی شروعات کب سے ہوئی اور آپ کہاں سے تھوڑا سا پریچے دیکھو میں سب سے پہلے تو میری شروعات راجنیتی میں شروعات تو گرام پچایت خربر کا سرپنچ رہا اور سٹیٹ یوٹ کانگریس کا بلوک عدیقس تھا اس کے بعد میں جلے یوٹ کانگریس دلہ کی کاریکارنی میں رہا 93 میں مجھے ایم ایل اکا پہلی بار ٹکٹ ملا تو پہلی بار ٹکٹ ملنے کے بعد میں لگا تھا 93 سے چار بار چنانو بیدہیک کا جیتا ہوں پردیش یوٹ کانگریس کا پہلی بار کسی آدھی ویسی کو عدیقس بنائے وہ افسر بھی مجھے پرابت ہوا سٹیٹ یوٹ کانگریس پریشیڈن رہا پھر راجستان کی سرکار میں منیسٹر رہا اور سٹیٹنگ ایم ایل اے ہوتے ہوئے میرے کو 2009 میں پارلیمنٹ کا الیکشن لڑا ہے تو سبھی مدداتا ہوں کہ اشورات سے میں پارلیمنٹ میں گیا اور پارلیمنٹ میں جانے کے بعد میں نے کبھی بھی کوئی افسر میں نے گوایا نہیں اور سب سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ ہمارے ادھے پور شہر کو کیا دیا جائے ایسا جو آنے والی پیڈی کے لیے بہت ہی کارگر سیدھ ہو سکتا ہے تو میرے افسر تھا آئی ای 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 ایم لانے کا پریاز کیے اور میرا صحبہ گے تھا کہ راجستان میں کانگریس کا شاشن تھا اسو گلو جی اس کے مکہ منتری تھی جی اسو گلو جی نے مجھے پوری مدد کیا اور آئی ای 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 ایم میں اودھے پور کو دے پایا یہ میرا لیے بہت بڑی اپلپ دی اس کے اتیریکتر ٹرینوں کا جہاں ہم دیکھیں تو باندھرہ کی ٹرین جو تھی وہ سابتائک تھی تو کافی لوگوں کی ڈیمانڈ تھی اس کو ریلی کی جائے جہپور کا کنیکشن ٹرین کا ریگولر نہیں تھا اندور کا کنیکشن نہیں تھا ڈاریکٹ نہیں تھا تو اس طرح سے جو ٹرینیں تھی ان کو ریگولر کرائی اور بڑی بڑی دور دوری کی ٹرینیں بھی ہم نے چلوائی پاسپورٹ کارے لے کے لیے بہت پریاس کیے پر وہ سپل ہو نہیں پائے تھے پریاس تو کرتے کرتے آچارسنیتہ لگ گئی اور بی ٹو کے لیے ہم ضرور بہت پریاس کرنے کے بعد بھی سپل نہیں ہو پائے تھے اور اب میرا یہ سپنا ہے کہ عدیپور شہر کو بی ٹو کا درجہ دلا کر اور ہمارے یہاں کے کرمچاری کو بہت فائدہ دلائیں نگر نگم ہمارے کاریکال میں بڑا ہے اس سے ہمارے شہر کو بہت بڑا آدھار ملا ہے بجٹ بڑا ہے اس کے علاوہ گاؤں میں ہم دیکھیں تو سوم کملا آبا جیشمن یہ بڑے بڑے ڈیم جو ہیں سوم کاغدار ان سے پانی لیپٹ کر کے اور کافی جیسے سوم کملا آبا کا پانی لیپٹ کر کے ہم نے فیلٹر پرانٹ لگا کے پچھے سیس گاؤں کو ہم نے پانی دیا ٹنکیاں بنا کے پائپ لین کے ذریعے جیسمن ہم نے پانی لیپٹ کر کے اور گھرامین اکشتروں میں جیسمن کے اندر بانچا تھے کرب گھارا گاؤں دیچے ویرپورا گاتو اور جو گاؤں تھے ان سب گاؤں کو پیلٹر پرانٹ لگا کے اور پانی پیلے کا شد پانی دیا ہمارے اکشتروں فلورائیڈ بہت زیادہ آنے والے سمجھ میں یہ کرنا پڑے گا اور میری کلپنا ہے کہ سب سے پہلے شد پانی پیلائے جائے گاؤں میں تاکہ آج جو لوگ فلورائیڈ سے گریسید ہو کے گھٹنو کی بیماری کمر کی بیماری کمر میں کوپڑے ہو جاتے ہیں داعت پیلے ہو جاتے ہیں اس طرح سے بہت ہی گمبر بیماری گریسید ہو جاتے ہیں شد پانی پیلائیں گے اور اس کے اطریق ہمارے روزگار کے لیے جتنے بھی افسر ہم پیدا کر سکیں نیشی طور پر اس لوکل پرستیتوں کے حساب سے ہم روزگار افسر پیدا کرنے کا پریاز کریں گے پیغو جی ایک بات دیکھی جائے کہ دو ہزار چناؤں میں چوزہودہ میں ایک لہر سی آئی تھی اور اس لہر کے تحت اگر بات کیا تھا آپ بھی دو لاکھ ووٹوں سے زیادہ مطور سے دن سے ہارے تے ارجن جی مینا کے پانچ سال کے کاریکال کو آپ کس طرح سے آنکھ دیکھو ارجن جی کا کاریکال سیدھا سیدھا نریندر موڈی سے جوڑا ہوا اس لئے بانتا ہوں کیونکہ مندر موڈی جی نے اپنے وعدے سارے کھوکلے ثابت کرائے اور یہ بھی انہی بادوں سے جڑے ہوئے تھے کہ کسانوں کے کرجے ماپ کر دیں گے دو کروڑ نوکریہ دے دیں گے ہر سال اور پندرہ پندرہ لاکھ روپے خاتوں میں جمع کرائے دیں گے تو یہ نئے ایمپی جو چنے تھے یہ بڑے اندر اندر پرپولی دھو رہے تھے کہ دو کروڑ نوکریہ ہر سال لگیں گے تو ہمارے کہنے سے اتنی نوکریہ لگ جائے گی پانچ پندرہ پندرہ لاکھ روپے خاتوں میں جمع ہو جائیں گے ہم گم گم ہوگا میرا وہ کسانوں کرجے ماپ کرنے کا ہوگا تو ہم کسانوں میں بابا ہی لوٹیں گے اب یہ تو کچھ کرنی پائیں اب لے دے سمارٹ سیٹی بولیٹ ٹرین بھی نہیں آ پائی تو اب وہ سمارٹ سیٹی میں قریب چودہ سو چودہ سو سے اوپر کروڑ روپے سنکشن ہوگئے تو اس میں 33 کروڑ روپے کچھ خرچ ہوگئے ہوں گے تو اونٹ کے موہ میں زیرے کے برابر کام کیا ہے پورا شہر ہمارا کھوٹ ڈالا ہے اور کوئی نئی یوزدہ آئی ہو ایسا میروت کوئی یہاں لگا نہیں اور نہ کوئی ویجن ہے نہ کوئی اپلپ دی ہے اس لئے وہ بھی اندر اندر بڑے پستہ رہے ہیں موڈی جی نے جی تیزی اس پد پہ بٹھا ہے اس سے ڈبل گتی سے ہم کو واپس اتارنے کے پریاست ہیں ایسا میرو لگ رہے ہیں مطلب 25 سالوں میں بھارتی جنت پارٹی کی پکڑ جیدا رہی تو کیا کانگرس سانسط بھی رہے ہیں یہاں سے ویڈھائی بھی کمرا سے رہے ہیں میں ایک چیز سوچتا ہوں کہ پیری 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 کے 162 گاؤں ہیں ان کو ابھی تک بارڈ سے اس لئے نہیں جوڑ رہے ہیں اس موکھ بھومکا گلاب چن جی کٹی رہے تھی بڑے چانک کے ہیں جوڑ رہے ہیں اور جوڑ دیتے ہیں تو وارڈ سارے کانگریس کو آئیں گے تو ایسی ستی میں کانگریس کے پارشت زیادہ جیت جائیں گے تو ہمارا بورڈ چلا جائے گا تو وارڈ کو بچانے کیلئے ساری رنیتی اپنا کے اور خالی وارڈوں کا پونر گٹھن جو ہے وہ پوپر نہیں کر رہے تو باقی اگر کر دیں گے تو اس دن پتہ بھی چل جائے ان کو 25 سال سے جو وارڈ آج ہم ایک وارڈ میں گئے تھے تیس نمبر تھا تو بڑے ایک فوجی تھے ریٹائر فوجی کرنل تھے وہ بہت ناراض ہو رہے تھے ہمارے پر ہو نہیں رہے تو ہم کس کو کو سے آب ہمارے سامنے آیا تو بی جی پی کا گصہ ہمارے پر اتر رہے تھے وہ تو ہم نے ان سے کہا کہ جتہ گزر گیا آپ دہری رکھئے اور نگر نگم کے چناؤ آئیں گے اور آنے والے سمیے میں کانگریس کا بورڈ بنے اور آپ کام نیسی طور پر ہم پورا کریں گے اور کانگریس کا بورڈ نہیں بھی بنے گا تو آپ کی سمیشہ حل کریں گے باقی گصے میں تھے وہ تو اس کے اتر اتر بھی ہمارے شہر میں چاہے سٹی پی ہو چاہے یہ جس کو بنانا والے تھے اس کا کام کچھ کیا ہے نہ کوئی پلان ہے نہ کوئی بیجن ہے تو ہم سوچ رہے سب سے پہلے ابھیان اس میں چلا کے اور اس کو کس طرح سے ہم پلانٹ اور یہ ہمارا نالا ہے نالے کو ساپ کریں تاکہ نیچے جو کشان پروائید ہوتے ہیں چاہاں سبجیاں ہوگاتے ہیں اور شہر کا گندہ پانی سبجیو میں جاتا ہے اور وہ سبجیاں ہمارے شہر با سے کھاتے ہیں تو اس سے کئی طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں تو اس کو ہم کسی طرح سے ساپ کر کے اور اس کو روکنے پریاز کریں آپ انگریس ورکنگ کمیٹی میں رہے ہیں چنانوی منیفیسٹو آپ نے دیکھا ہے دیکھو میں خود بھی منیفیسٹو کمیٹی کا سدج سے رہا ہوں اور راحل گندی جی نے پہلی بار ہم سے یہ کہا کہ موڈی جی تو اپنے مند کی بات لوگوں کو سناتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ میمبر تھے تو انت میں چار چار جنوں کی کمیٹیا بنی اور وہ قریب 20 کمیٹیا بنی سبجیکٹ کی اور وہ دیش کے قریب ستر شہروں میں میٹنگ کر کے اس میں سٹوڈینٹ یونیان اور کسان اور پولیٹیکل لوگ اور سٹیکھ ہولڈرز چھوٹے ویپاری اور اینجیوز جتنے بھی لوگوں سے سمپر کر سکتے تھے کر کے ان سے گھین ان کے مند کی بات جانی اور سب پورا کلیکشن کر کے اور گوشنا پتر میں ہم نے سماہید کیا سوڈ لسٹ کر کے قریب ہمارے گوشنا پتر کے چوپن پیز ہیں اور ایک سو پچیس بندو ہیں اس میں اس سب سے زیادہ اچھا مہر کو یہ لگا ہے کہ راہول گاندی جی کی باہمنا یہ ہے کہ بیس پرتیشت جو گریب لوگ ہیں اس دیس کے پانچ کروڑ پریبار ہیں اور اس سے پچیس کروڑ پبلک کور ہوتی ہے تو ان کو ان کی آئے جو ہے 12000 آگی گئی کوئی پریبار محنت کر کے 6000 کم آتا ہے تو 12000 میں 6000 کم پڑے 6000 سرکار اپنے کھجانے سے اس کو مدد کرے تاکہ 12000 کے انکم ہوئی تو 12000 میں وہ پریبار اپنے بچوں کو ڈنگ سے پڑا سکتا ہے ڈنگ سے کھلا سکتا ہے تو اپنے آپ کو ایسا محسوس کریں میں آزاد دیش میں سکھی ہوں اور لوگ تنطر میں مدد مل رہی ہے لوگ تنطر کا benefit میں اٹھا رہا ہوں ایسا اس میں ہو اور دوسرا انہوں نے سب سے بڑی چیز کہی جی ڈی پی کا چھے پرتیسط پیسہ ہائر ایڈیوکیشن پہ اچھے کوالیٹی کا ایڈیوکیشن ہمارے پیڈی کو ملے اس پر خرچ کیا جائے ہمارے قریب بائیس لاک پد کھالی ہیں کنٹری میں دس لاک پدوں کی پنچھا تیراز اور اس میں کھالی ہیں یہ پد ایک سال کے اندر اندر ساشن بنتا ہے کنگریش کا بھر دیے جائیں گے یہ بہت بڑی بات ہے کسانوں کے لیے سب سے بڑی چیز پہلی بار آجائے دیکھ بات کسی ریکھتی نے سوچا ہے کسانوں کے لیے الگ سے بزیٹ ہونا چاہیے ریلوی وغیرہ میں الگ سے بزیٹ ہونا چاہیے تاکہ کسان بیپتی میں پھستا ہے تو اپنے خود کے لیے کچھ بیوستہ کر سکتا ہے آج کسان مہیند کر کے کچھ کماتا ہے پرکرتی کا پرکوب کے کارن وہ گاٹا کھاتا ہے اور وہ اپنے اتفادان کا خود فیصلہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے پرویزن یہ کیا ہے تو نقشی طور پر سواگت یوگی ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چھکیسہ پر اچھی quality کی چھکیسہ ملنی چاہیے اور چھکشا رکھا ہے اس طرح سے جو سمویدان میں ہمارے جو عدھکار ہیں ان کو ہم اور زیادہ پروٹٹ کیسے کر سکتے یہ چیزیں اس میں ایک بات اگر ان پانچ سالوں میں دیکھی جائے نریندر موڈی کی ایک الگ شوی ہے راہول جی کی الگ شوی میڈیا پر لگاتا راہول جی کو عمر میں نریندر موڈی سے کم ہو ہیں پر سمجھ میں ان سے کم نہیں ہے نریندر موڈی جی جی ہر بات پہ راجنیتی کرتے ایک جی نوٹ بندی کر اور اپنی خود کی ماں کو 93 year کی مادر ماں کو بینک کے لائن میں کھڑی کرنا یہ بڑی خطرناک راجنیتی مدر سے ملنے گھر جانا اور کورسی باہر نکال کے سارے میڈیا کو بلا کے اور پھر جا پورا پھوٹو کھینچوانا یہ راجنیتی تو وہ بکتی راجنیتی کے علاوہ کچھ کرتا ہی نہیں راجنیتی لاب میں کیسے لے سکتا چاہے اپنی ماں سے ملے چاہے اپنی پتنی سے ملے چاہے اپنے سینکوں سے ملے کسی کسی روپ میں جس کو سممان دینا اس کو سممان نہیں دے اور اس سے راجنیتی لاب لینے کا پریاز وہ کرتے ہیں راحل گاندی جی بلکل اُلٹا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا میری دادی مان پردان منتری جی پد تیا کا ایسا کبھی انہوں نے ایسی سستی لوگ پریت حاصل کرنے کی کبھی کوشش نہیں انہوں نے ایک ہی بات کی آدھی باشیو میں گئے انہوں نے کہا میں آپ کا سپائی ہوں تو آدھی باشیو کو بھروس دلائے کہ آپ کے عدیگاروں کے رقصہ میں کروں گا اور چھوٹے بیپاریوں کو بھروس دلائے میں آپ کے لئے ایک سلیب کا جی اسٹ علاقے اور آپ کو کسی طرح سے پریشان نہیں ہونے دوں گا یہ انہوں نے بھروس دلائے کسانوں کو کرجے معاف کر کے کسانوں کو یہ بشو دلائے کہ رام روٹ جائے پر راز آپ سے نہیں روٹ ایسا وقت اور ہمارے یواؤں کو آگے بڑھانے کے لئے شکشہ پہ جو ویجن رکھا ہے وہ نشیط طور پہ ہمارے دیش کو 21 صدی میں بہت ہی وکشیط راست کے روپ میں دیکھنا چاہتے اور بہت بڑے مند کے وقت ہیں نریندر مہدی جی اور ان کی ویچار دارہ ہمیسہ گاندھی پریوار کے پرتی کروہ دیشلے ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس پریوار کو یا اس ویچار دارہ کو سماعت کر دیتے ہیں تو کانگریس کے پاس کوئی زیادہ مشکل نہیں رہے گا کانگریس کو ختم کرنے ان کا ویجن یہی ہے کہ کانگریس مکت بھارت کریں تاکہ ہم اس دیش میں تانہ شاہ کے روح میں کام کر سکتے ہیں لوگ تنتر کو کمزور کر سکتے ہیں اور جو ہارڈ کو راشتو کی بات کرتے ہیں وہ اس سے لوگ تنتر کمزور ہوتا ہے لوگ تنتر میں سبھی لوگوں کو سمان روح سے سمان دینا پڑتا ہے سبھی کو بھروسہ دلانا پڑتا ہے کہ راج آپ کے ساتھ ہے کسی طرح سے آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھ تو یہ دونوں کے بیچار دارہ میں یہ فرق ہے اگر بات کریں ادھے پور شہر کی بھارتی جنت پارٹی اپنی جیت سمبھاگ میں تیمان رہی ہیں اور ان کے کچھ لوگوں کو رگویر مینا کو اس لیے کھڑا کھڑا کسی کو بھرنا رگویر مینا ایسی کھڑا ہوئے اس کے علاوہ کوئی امیدوار تھا ہی نہیں کیا چاہی چاہی لوگ تنتر میں امیدوار نہیں ہو ایسا تو سمبھم میں پیلا چناؤ لڑا تو میک امیلے ایمیلے ایمیلے جو ایمپی تھے پہلے ایجرہ سنجی بہت اچھے بکتی تھے سمجھدار بکتی تھے پر وہ پارٹی چھوڑ گے تدک دوسرا چناؤ لڑائی لڑائے اور ان کے بارے میں سوچا جاتا تھا بہت اچھے بکتی سنجید تو ایسا امیدوار نہیں ملے یہ تو کوئی بات نہیں چناؤ ہم ہی جیتے پنچائت راج ویدان سبھا ہو لوگ سبھا ہو آپ نے ہر جگے پرتنی دوسرا آدی واسیوں کی نیتا کے روپ میں بہت کچھ دنوں سے بھارجی ٹرائیبل پارٹی جو آئی ہے وہ کھل کر چناؤ میں اتری ہے کیا کہنا چاہتے چاہتے ان کی کیا کمی رہی جو وشواس نہیں کر پائے دیکھو یہ ہمارے سماج کے ہی لوگ ہیں اور وششکر یوہ لوگ ہیں پڑھنے والے سٹوڈینٹ چاہے سربیس کرنے والے کچھ ٹیچر ان لوگوں کو کچھ لوگوں نے الگ ڈنگ سے ان کا مائن برینواز کیا کی پانچ وی ان کئی لوگ اسے دیکھے جو پانچ وی ان سوچی ہوتی کیا ہے وہ جانتے نہیں بہن پھر بھی وہ کہتا ہے پانچ وی ان سوچی آر لگو ہونے چیئے جب کہ پانچ وی ان سوچی کے تہہت ہی ٹیبل سپلا نیریہ ہوتا ہے تو ان کو یہ کئی طرح کی بات کئی کچھ برین باز کرنے والے لوگ یہ تھے کہ ہنگریڈ پرسن ریجرویشن لگو ہو جانا چیئے ہائیوے کنارہ جتنی بھی جمین ہیں وہ ٹرائیبل ہونے چیئے ہوتل جتنی ٹرائبل ہونے چیئے بیزنیس ٹرائبل ہونے چیئے تو سواب آدھمی جو ایسی ایسی دیکھتے تھے تو انپڑ آدمی تو دیکھتا تھا کہ جیس جائیں گے سب ڈلائی دیں پر ہمیں سمیدان کے دائرے میں رہ کے اور جتنے جس کے عدیخار ہیں ان کو سورکشی رکھنا پڑے اب وہ ٹرائبل سپلان ایریے میں جتنے بھی ٹرائبل ہیں وہ سمجھ بھی گئے باقے ہم نے کیا تو سہی نقصان کر دیا اور اس نقصان کی بھرپائی ہم اس لئے نہیں کر پائے کی ہمارے پرتینیدی سے بھار گئے اور پرتینیدی جو ہارے ہیں ان کی سرکار بنی ہیں تو آخر میں سرکار کا لاب تو لینا ہی پڑتا ہے پرتینیدی ہمارا گر نہیں ہو سرکار کا لاب ملے گا نہیں اب دیرے دیرے کول ڈاؤن ہو رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور ہم بھی ان کی بھاوناوں کو سمجھ کے اور ہم نے بھی کوئی زیادہ سیریز اس بات کو لیا نہیں تھا یہ بھی ہماری تھوڑی شیئی گلتی سمجھ سوکار کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چیئے تھی پہنچو انسوچی کے بارے میں چرچہ بھی کرنی چیئے تھی ان کو سمجھ انا چیئے تھا ریجرویشن کے پرویجن ہے وہ بھی سمجھ انا چیئے تھا اور جنپردین دی گروپ میں ہم بھی جیادہ اور کونفیڈنس رہ گئے جیادہ بروسر رہ گئے اور ان کے کی ایسا مند میں لگ گیا کہ جنپردین دی ہماری بات سوننی رہے تو سوابا بھی گوش سمجھ رہے ہم بات بھی کر رہے ہم آپ کا اُتر اُتر ہم دیں گے آپ سنتوشت ہوتے ہو پارٹی ساتھ رہی باقی ہم سب مل کے بات چیئے رہے سب ہو جائے جو آم جنتا کے بیچ میں اُبھر کے آتا ہے کانگریس کے جتنے بھی اُبیدوار میوار سے کھڑے ہوا ہیں جیر جی یہاں سے کھڑی ہوئی تو جو ویروت کرنے والے تھے کوئی سیپی صاحب کے ساتھ چلے گئے کوئی آپ کے ساتھ چلے گئے سلومبر میں بھی ریشما جی کھڑی ہوئی تو کئی کئی کانگریس کو ہورا نے بیتر گا جو ہو رہا ہے اس کو کیسے آپ پار کریں جس کھڑی دوسرے کے وشواث کو جیت نہیں پائے اس وجہ سے ہم انڈر ایسٹیمیٹ بھی کر گئے کئی لوگوں کو اور کچھ لوگوں کی ادھگ ماتوا کانگشا کی وجہ سے یہ نقصان ہمیں ہوا ہے اس کو دیرے دیرے کر کے ہم واپس اس کو ٹھیک کریں گے ٹھیک ہو رہا ہے کچھ لوگ مند میں پستہ بھی رہے ہیں ہم سے گلتی ہوگی کانگ پارٹی خلاف ہم نے کام کر دیا اس وجہ سے پارٹی ہار گئی اور ہمارا پرتینی دن کمزور ہوا ہے تو آنے والے سمیں میں عام جنتا جو ہے ان کے پیچھے پڑے گی آپ لوگ آپ کی نواتوا کانگ شکر آپ پد کے کارن ہم کو گھومرا کیا اور اچھے اچھے لوگوں کو ہرا دیا اور آپ لوگ خود بھی ہر گئے اور ان کو بھی ہرا دیا تو وہ لوگ گلٹی فیل کر رہے ہیں کہ ہم سے بھول ہو گئی ہم وہ پارٹی میں جوڑو ہم کام کریں گے پارٹی ساتھ رکھے امانداری سے کام کریں گے بات کر بھی رہے ہم نے بھی کام کری کوئی ایسا تو ہی نہیں بھئی پارٹی میں واپس لیں گے نہیں ایسا تو نہیں پارٹی میں تو آتے جاتے رہتے ہیں کوئی دیکھت نہیں کبھی کبھا مس اندرسٹرننگ بھی ہو جاتی ہے مہتو کانکشا بھی ہو جاتی اس وجہ سے بھی کہیں گے ہو جاتے تو کام کریں کام کر دکھائیں اچھا پرپورمیس دیں تو پارٹی ان کے اپلیکیشن پر بھی چیار کرے گی سوال کافی ہیں سمیہ کی ویستہ ایک انتیم سوال آپ آٹھوے ویدان سوال میں جان نہیں پائیں یا جو بھی اس چینل کے مادیم سے جو مددات ہیں انہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں انتیس اپریل کو چنا ہیں اور آپ کا اپیل کس طرح کی اور ان کو کیا کہنا چاہتے کانتیم سوال میں ادھوپر نیوز کے مادیم سے سبھی مددات وں سرکار میں منیسٹر بنیں گے اور آج جو مکھے منتری ہیں ان کے نزدی کی ہیں تو اس کا لاب ہمیں کشتر کو ملتا وہ ان کے مند میں سپنا رہ گیا پر میں ان کو بروسہ دلانا چاہتا ہوں کہ سانسد بن کے بھی میں ان سپنوں کو میں پورا کروں گا اور میوار کی جتنے بھی وکاس کی سمبابنہ ہیں ان سمبابنہ کو آپ کے بیچ میں لاؤں گا اور آپ کے ادھکار کا ایک ایک پیسہ راج کے خزانے سے لاکھے کشتر میں خرچ کروں گا اور وکاس کی ایسی گنگا بہائیں گے کہ آنے والی پیڈیاں بھی ہمیں یس اس کے لئے یس دے اب دے ایسا ہم پریاز کریں گے ایک بار پونا آپ سب کے پرتی آبار کے آپ نے آپ کے چینل کے سمکھ بات پرکھنے کے افسر دیا رگو جنہوں نے اپنی بات کہ آپ کانگریس سے امیدواری کر رہے ہیں ہم نے بھارتی جنتا پارٹی امیدوار سے ملائے آپ کو اگر مددان دینا نہ بھولیں ایک بار مددان جرور کریں آپ مددان ہی بتائے گا آپ کے دلوں پر راج کون کرتا ہے نمشکہ